اپنے ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کیا کمیٹ سیکشن میں کرنے کے یہاں یوٹیوب کے نیچے یہاں پر کمیٹ سیکشن بنا ہوا ہے آپ سے رگرسٹ یہ ہے کہ یہاں یوٹیوب میں کمیٹ کریں تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں کیونکہ سوشل موجیاں پر جو ہوتا ہے وہ پوشٹیں پر نیچے سے نیچے ہو دیا تو ان کو دوننا کریں گے کہ ریپلائے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میں چلا یہاں آپ کو ریپلائے دیا کروں گا تو آپ جیوالا یوٹیوب کا کمیٹ سیکشن استعمال کریں آپ سے ریپیسٹ ہے تاکہ آپ کو بروقت جوانا آپ کے سوال کا جواب مل سکتے ہیں تو دوسری بات اس کے ساتھ ایک ریٹ کلر میں نیچے اگر آپ سکرین چھوٹی کریں موبیل کی تو یہاں پر آپ ریٹ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا نظر آئے گا اس پر کلک کر دیں اور ساتھ تاکہ میری انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے بنے مل سکتے ہیں تو دوستو جو آج عجیب و غریب قسم کا ایک سوال میرے پاس آیا ہے ایسی کسی ویڈیوز کا سکتا ہمرا جاری ہے جسا کہ آپ کو بتا ہے تو کوششن آپ پر رکھیں تو کوششن یہ ہے کہ جب ایک ٹیچر سارے سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا تو ایک سٹوڈنٹ انہیں سارے سبجیکٹ کیسے پڑھ سکتا ہے بڑا ہی مشکل اور جسپ سوال ہے شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو لیکن بہت کم لوگوں کو کم دوستوں کو معلوم ہو گاتے اس کی بچہ کیا ہے اچھے پڑھے تو اتنے ساری سبجیکٹ جب ایک ٹیچر نہیں پڑھا سکتا جو ہائی بلیکت بھائیڈ ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا سکتا تو ایک چھوٹو سا بچہ بی اے تک میٹرک تک ایسی حسنا سوال تک بنتا ہے ۔ ٹھیک ہے جواب جیتے ہیں اس کا جواب میرے بھائی جی ہے ایک چھوٹے سے بچے کو او لیول سے ای لیول تیب پریلیر سریزی بھی ہے تک پریجیشن تک اتنے سارے سبجیکٹ پڑھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو یا جو چھوٹا بچہ ہے اس کو تمام سبجیکٹس اس لیے چھوٹے کلاسوں پر پڑھائے جاتے ہیں تاکہ تمام سبجیکٹس کا اس کو تھوڑا بہت ایڈیا نالیج مل جائے پھر وہ ان سبجیکٹس میں سے جو کنوں سے پسند ہے جو اس کا ایریا میں انٹریسٹ پر پورا کرتا ہے تو اس سبجیکٹ میں وہ ماسٹر کر لے سرپ فر صرف مقصد ہے بھی اے تک چکنے مارے жالوں ہیں پاکستانی جنوں ہیں جو اے شکر پر اتنے ایڈبان میں ہی ہے اے کو ایسا ایہ سی ایسے لیول تک ان کو اتنے سمجھ نہیں ہوتی تو اس لیے بھی ہے سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں آپ کو پہچھے ساتھ تاکہ آپ کو بتا چاہتے ہیں کون سا سبجیکٹ آپ کے لئے انٹرسٹنگ ہے اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں کس کو آپ اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں پھر مستر میں جاتے ہیں ایک سبجیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس ٹیم تک آپ کو بتا سبجیکٹ آپ نے کرنا ہے سبجیکٹ میں آپ ماشٹر کرتے ہیں اپنے پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب رہی ہے کہ بی ایلیوال تک اترے سارے سبجیکٹ سپانچ ہی پڑھائے جاتے ہیں جبکہ ماچٹرین فالوت بے ایڈی پوش پی ایڈی تک جو ہے نا ایک سبجیکٹ میں کرنی ہے تو پھر اترے جارہاں سبجیکٹ پڑھنے کی ضرورت ہی ہے اس کی ضرورت میرے بھائی ہیں تاکہ آپ اپنے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں آپ کو جو سب سے دچہ رہتا ہے اسی کو آپ پہ کریں تو جبکہ دوسرے سوال کی طرف جی دوسرا پسٹن جو ہے وہ جو ہے کہ کیا آرس ایف ایسی ایف ایسی ایف ایسی the treatment difference کیا ہے کون سے طالبین کو صحیح کی طرف جانا چاہیے اور کون سے طالبین کو آرس کی طرف جانا چاہیے کیا ایف ایسی کی زیادہ ہی ایسی 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 یا ایف ایسی کی زیادہ ہی ایسی ایسی تھیکہ ہے جی اس سوال پہ جواب دیتے ہیں آپ کو ایف ایف ایسی کو صحیح کرنے ہیں چیز لی ذا رہا محال رہا محال رہا جو ہے نا ان میں تھوڑا سا اس ڈیفنس ہے وہ جو ایف اسی کرتے ہیں وہ باڑی کار میں جا سکتے ہیں وہ ڈیو ایم ڈاکر بن سکتے ہیں وہ انجینئر بن سکتے ہیں اگر کلچر کی پیوڑ میں جا سکتے ہیں اور جو ایسے کرتے ہیں ایف کے آرٹس میں بہت ہی زیادہ دیز ہیں پاکستان میں جتنی آرٹس کی کنسیز ہیں اتنی سینس کی کبھی بھی نہیں رہی تو سینس کی امیانت اپنی جگہ ہے بلکل تو آرٹس میں آپ آفیس میں کوئی ایڈمنیسٹریٹو پوسٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ سی ایسے کر سکتے ہیں ایم ڈی اے کر سکتے ہیں کوئی بزنس میں جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آرٹس والے دے آرٹس والے ان کی پاس صرف کنی چونی زکان چیز ہوتی ہیں جو والدہ ہیں ہمارے ہمارے کم پڑے رکھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوتا ہمارا بیٹر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا تو میرا بھائی ہار کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بان سکتا تو پیر اب میں چاہتا ہوں آپ کا دوسرے سوال کی طرف کاؤزین سوال کو سائز رکھنی چاہیے کاؤزین سوال کو اور سائز رکھنی چاہیے تو میرے بھائی ہمارے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کا بیٹھا کوئی بھی اس کو لگتا ہے کہ وہ زہین ہے بہت زیادہ کیلتی ہے تو اس کو سائز رکھنی چاہیے لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بان سکتا ہے نمتی ہے اگر اس کو شاک ہے تو اس کو آپ سائز رکھا لیں اور جو اس میں بھی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی بہت آفورہ وڈی بھال سٹیشن ہونی چاہیے کیونکہ سائز چاہیے اگر آپ کے پاس رمایہ تھوڑا سا کم ہے آپ کا بچہ تھوڑا سا ذہین کم ہے مجھا کر رہے تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ آرچ کی طرف جائیں گے آرچ میں بہت ساری فیرز ہے آپ کو پاکستان کے اندر بڑی بڑی پوچس پہ آرچ کے بندے بیٹھے ہوئے جتنے ملیں گے اتنے سے اس کے تب بھی بھی نہیں ملیں گے یہ میرا آپ کو چینلنج ہے آپ آزمات پر دیکھ لیں آپ نے اگر دیکھ لیں اپنے فیملی پر دیکھ لیں جتنی بڑی پوچس پر آپ کے آرچ والے بھائی بہن پزر رشتبار ہوگے اتنے وہ سائنس والے مہینے ہوگے تو اس لئے میرے بھائی یہ آرچ میں رکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ نہیں کماتا اور شواتا جاتا بچہ نہیں تھا وہ پڑتا نہیں جاتا تو آرچ رکھ لیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے فیلس اور آرچ کی فیلس صرف اس لئے ہے ہمیں اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو اگر انٹرسٹ ہے آپ کا آرچ پر اندر تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے کہ آپ آرچ رکھ لیں آگے آپ کے پاس بہت سے چانسز ہیں بہت سے مواقع ہیں تو جو سٹوڈنٹس لرمال ہیں انٹویشنز کی فیز وغیرہ فوڈ نہیں کر سکتے تو وہ آرچ کر لیں جن کو سائنس کا شوق ہے میندی ہیں اگر آپ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں تو اگر آپ ایجوکیشن فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی فیدہ سائنس کا نہیں ہونے والا کوئی خاص پیدا آپ کو سائنس کا ایجوکیشن فیلڈ میں نہیں ہونے والا میں ایک بار پھر دور آ رہا ہوں کہ کوئی فیدہ نہیں ہونے والا خاص طور سے کیونکہ آرچ میں ہی ٹیچر ہی بننا ہے کلاس پڑھا نہیں ہے پہلے نہیں ہے سکیل بھی ایک ہے بیسک بھی ایک ہے سیرف کٹیگری کا فرق ہے ایک آرچ کا اپنے ہونے ٹیچر ایک سائنس کا ٹیچر ہے رسپیکٹ بھی بڑا بڑا ہے مارک میں بھی باہر بیار جگہ دوسری چیزیں خان کا آپ کو سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ اپنے آپ کو کھپالے کی ضرورت ہے نہ بچے کو تنکریزوں کی ضرورت ہے اگر آپ کا بچہ نہیں کر سکتا ہی ہے آپ کو فونٹ نہیں کر سکتے سائنس تو تعلیم کو درمیان میں نہیں چھوڑیں آرچ کر لیں انشاءاللہ آگے جبکر آپ کو بہت زیادہ قیدہ ہونے والا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے باتیں سمجھا رہے ہوگی اور آپ کو کنسپٹس چوہے نا مس کنسپٹس این سوڈ آرس کا جی بھی کلیر ہو چکا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جی ویڈیو چھوٹی زی پسند آئی ہوگی تو دوستو میں اپنے بات کو ختم کرنے سے پہلے ہیں ایک بات پھر تو آرادو نیچے سکرین موبائل پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سکرین چھوٹی کریں اس کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ کلمر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس میں پلک کریں ساتھ میں بیل کے آئے کلک کر دیں آل پر کلک کر دیں تاکہ میری جیسٹ ویڈیوز ملس کے سب سے بیرے آپ کو لیکن میں اس طرح کی بہت ساری اچھی ویڈیوز میں فارمیٹر ویڈیوز ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو دوستو ان براؤں کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاء خوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر کام جاب جانے سے فرمائے آپ کے لئے بہت ساتھ بیار جائے پرشانی کو اس ویڈیو سے دیجئے انشاءاللہ ملے گی ایک نیکچ ویڈیو پر ساتھ بہت تیجن اللہ حافظ